لیسکو کے ملازم لیسکو کہلیں ہیدر آباد میں ہسکو بولتے ہیں فیسر آباد میں فیسکو بولتے ہیں واپڈا جو سپلائی کرتا ہے بجلی اس نے آگے مختلف کمپنیز کو لائسنس دے رکھے ہیں وہ سپلائی کرنے کے لیے جو کمپنی لاہور میں ہے الیکٹری سٹی بجلی سپلائی کرتے ہیں اس کو لیسکو بولتے ہیں جو استعمال کرتا ہے اس کو کنزیومر سارف کہتے ہیں انفارچنیٹلی ہماری اپبلک اٹلارچ کو جو عام لوگ ہیں ان کو قوانین کا پراپر واپڈا کے آگائی نہیں ہے پتا نہیں ہے اور جو واپڈا کے ملازم ہیں جو لیسکو فیسکو فیسکو بغیرہ کے ملازمین ہیں وہ غیر قانونی طور پر ایک پریکٹس بن چکی ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک پہ بات کرو سیکشن ٹوینٹی آب دی الیکٹریسٹی ایکٹ نائٹین ٹین وہ اسے ریلیٹیڈ ہے پہلی بات سیکشن ٹوینٹی کیا کہتا ہے کوئی واپڈا ملازم لیسکو ملازم اگر کسی جگہ پہ جا کے سرچ کرنا چاہتا ہے ایکزیمن کرنا چاہتا ہے میٹر چیک کرنا چاہتا ہے اس کو شباہ میٹر میں آلٹریشن ہوئی ہے یا میٹر سلو ہوا ہے یا کوئی اس طرح تو وہ اپنے اس ارادے کی بابت وہ جو سارف ہے کنزیومر ہے یعنی جو بجری استعمال کرنے والا ہے وہ کنزیومر کو تحریری نوٹس بھیجے گا پہلی بات کہ میں نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے مجھے انٹری علاؤ کی جائے میرا داخلہ وہاں پہ اجازت دی جائے اور یہ تحریری نوٹس سرب کرنے کے بعد وہ ایک تحریری اتھارٹی لے گا جو اتھارٹی دینے والا مینجر رینک کا ہوگا سیکریٹری رینک کا ہوگا یا ڈیویجنل جو ان کا ہوتا ہے آفیسر یعنی ایکسین ان اس لیول کے کوئی آفیسر اس کو تحریری اتھارٹی دے گا اور اگر اس نے جس جگہ پہ داخل ہونے وہ جگہ اگر ڈومیسٹک کنزیومر ہے تو پھر اس تحریری اجازت جو ایس ڈیو نے مینجر یا سیکریٹری لیسکو نے دی ہے وہ لینے سے پہلے ڈسٹک میجسٹریٹ سے باقیدہ پرمیشن لے گا کہ پھلان جگہ پہ میں نے انٹر ہونا ہے اور چوتھی بات اب اگر اس نے وہاں سے میٹر بغیرہ اتارنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹر سارف کی ملکیت ہے کنزیومر کی ملکیت ہے اگر وہ اس کو کٹ آف کرتے ہیں اگر مثال کے طور پر سارف اس کو اجازت نہیں دیتا ہے انٹری کی تو پھر چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد وہ اس کی پاور کٹ آف کر سکتے ہیں الیکٹرک سپلائی کس وقت تک جب تک کہ وہ اس کو اجازت نہ دے اور اگر وہ میٹر کو اگزیمن کرنا ہے تو جو سارف ہے اس کی موجودگی میں کرے گا اگر میٹر اتارنا ہے تو کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں موززینی علاقے ہیں ان کو اسوسیئٹ کرے گا شامل کرے گا اور سارف اور موززین کی موجودگی میں وہ میٹر سیل بند کرے گا فرد مقبوض کی بنائے گا میمو آورے کوری تیار کرے گا اور جو سارف کے اپیرٹرس ہیں اس کو نہیں اتار سکتا لیکن اگر میٹر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو چیک کروانا ہے تو پھر اس کی موقع پر سارف اور موززین کی موجودگی میں ان کے دستقاتوں اٹھے ہوں گے اور اس کی فرد مقبوض کی بنائے گی وہ سیل باندھو گا اگر نوٹس نہیں دیا اگر سارف کو اس میں اسوسیئٹ نہیں کیا یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیٹیکشن بل ہے ڈیٹیکشن بل میں بھی سارف کو شامل کرنا ضروری ہے اگر نہیں دیا گیا تو وہ غلط ہے اگر نوٹس دیئے بغیر وہاں پہ گئے غلط ہے اگر اس کو سرچ انٹری بغیرہ اس ساری پرسیڈنگ میں سارف اور ویٹنسز کو ان کو شامل نہیں کیا غلط اور غیر قانونی ہے اور اس زمن میں آخری بات کہ بجلی ہو گیس ہو یا دیگر یوٹی ہو وہ فنڈامینٹل رائٹ ہے ہر شریکہ یہ فنڈامینٹل رائٹ والی بات پہ لکھئے کہ اسلام نوٹ فرمائی پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن تھرٹین لاہور پیج وان ایٹ سیمن اور دیگر جسلی بھی میں نے گفتگو کی وہ تمام پہ کہ اگر اس نے نوٹس نہیں دیا مغیرہ سارف کو شامل نہیں کیا ویٹنسز موززین علاقہ کو شامل نہیں کیا تو اس کا اس پرسیڈنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ غیر قانونی ہے اس پہ آپ بطور ریفرنس چاندیکھ کے اس لاز نوٹ فرمائیے 2009 پی ایل آر پشاور پیج 432 اور جو میں نے کہا کہ ڈیٹیکشن بیل اگر اس کو شامل کی بغیر بنایا تو غیر قانونی اس پہ کے اس لاز نوٹ فرمائیے 1989 سی ایل سی پیج 2345 اور سارف کی خیرازری میں اگر میٹر چیک کیا یا نوٹس نہ دیا یا موززین کو شامل نہیں کیا تو ساری کاروائی ویڈاؤٹ جو رسٹکشن اور اللیگل ہے اس پہ دو جائجمنٹس نوٹ فرمائیں 2009 وائی ایل آر پیج 688 2009 وائی ایل آر پیج 628 تینکیو بیری مچ پلیس کی واشنگ گائیڈگ می بائی یور ایویلی بل کمینٹس اللہ نے کے بعد